بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم dear students how are you hope so you will be fine آج ہم اپنا پری نائند کا لیسن نمبر تھرڈین سٹارٹ کریں گے ایکسرسائز 1.6 پیج نمبر 28 ہم نے لیسن نمبر 1 اٹمٹ کر لیا تھا complete 5th inverse rule and grammar rule ٹھیک ہے بیٹا جی آج ہم question number 2 سٹارٹ کریں گے question number 2 کو بھی آپ نے کیا کرنا ہے inverse rule اور grammar rule دونوں سے آپ نے simplify کرنا آگے جتنے بھی question ہے question number 6 complete آپ نے inverse method اور grammar method سے دونوں سے کرنا ہے so question number 2 is the length of a rectangle is 4 times its width ایک rectangle ہے ٹھیک ہے بیٹا جی اس کی جو length ہے ہمارے پاس جو اس کی length ہے وہ ہمارے پاس 4 times ہے کس کے اس کے width کے the perimeter of a rectangle is 150 centimeter اب انہوں نے perimeter بھی ساتھ میں ہمیں بتا دی ہے find the dimensions of rectangle اس rectangle ہم نے basic کیا find کرنی ہے dimension find کرنی ہے سٹارٹ کرتے ہیں question جی بیٹا جی question number 2 ہمارے پاس کیا تھا length ہے اور width ہے ایک rectangle کی سو یہاں پہ ایک rectangle میں نے بنا دی ہے جس میں ہمارے پاس یہ ہمارے پاس portion length کا آجاتا ہے یہ width کا portion آجاتا ہے آپ اپنی مرضی سے اس کو adjust کر سکتے ہیں آپ اس کو width بول سکتے ہیں اس کو length بول سکتے ہیں ٹھیک ہے بیٹا جی سو ہم کیا کریں گے سٹارٹ کرتے ہیں ان کو name دے دیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس length آجائے گی یہ length ہے ہمارے پاس ایک rectangle کی یہ ہمارے پاس کیا ہے width ہم اس کو w سے show کر دیتے ہیں سو یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے انہوں نے condition بتائی ہے کہ جو length ہے ہم نے consider کر لینا ہے اب اس کی values ٹھیک ہے ہم consider کریں گے جو ہمارے پاس length ہے length ہم suppose کر لیتے ہیں let length be is equal to x and width and width of a rectangle is y ٹھیک ہے بیٹا جی width ہمارے پاس کیا جاتی ہے width of rectangle is equal to y سو یہاں پہ question میں جو relation انہوں نے ہمیں بتایا ہے انہوں نے کیا کہا ہے کہ ہمارے پاس جو length ہے وہ length ہے وہ 4 time ہے کس کے width ہے ٹھیک ہے جو length ہے actually ہمارے پاس 4 time ہے width ہمارے پاس ہمارے پاس x یہ بھی x ہو جے گی width ہمارے پاس کیا ہے y ہے width ہمارے پاس y ہے سو یہ ہم کیا کر لیں گے suppose کر لیں گے یہ width ہمارے پاس کیا بن جائے گی y ٹھیک ہے condition کیا دی گی انہوں نے کہا ہے length ہمارے پاس کیا ہے 4 time ہے length ہمارے پاس کیا ہے 4 time solution start کرتے ہیں بیٹا اور ہم statements بناتے ہیں equation بنانی basically solution of equation یہاں پہ discuss کر رہے ہیں so solutions ہم تب find کریں گے جب equation create کر لیں گے ٹھیک ہے so اگر equation generate کریں start with solution ہم نے equation مرالی 4x is equal to y 4x is equal to y یہ ہمارے پاس کیا آجاتی ہے equation آجاتی ہے آپ اس کو y is equal to 4x بھی لگ سکتے ہیں اس میں کوئی issue نہیں ہے یہ ہمارے پاس پہلی condition انہوں نے بتایا تھا length ہے 4 time ہے width کے ٹھیک ہے بیٹا اس کے بعد دوسری condition جو انہوں نے بتائی تھی اگر اس کو میں standard equation بنا لوں equal to zero کر کے اس والی term کو ادھر لیں یہ کیا بنجھے گا minus 4x plus y is equal to zero میں 4x کو shift کر دیا y ہمارے پاس سیدھر جا left hand side zero this is equation number one ٹھیک ہے میٹا جی اس کے تینگل کا perimeter وہ ہمارے پاس کیا ہے 150 so perimeter کا formula کیا ہوتا 2 time length plus width یہاں پہ ہم نے length اور width کو کیا x and y وہ ہمارے پاس کتنا 150 ہے so یہاں پہ x plus y is equal to 150 by 2 یہاں پہ 2 multiple عرد جا کے divide ہو جائے اس کی cutting کر دیں گے ہم 270 14 اور 1 carry چلا جائے گا 250 10 75 بن جائے so second equation x plus y is equal to 75 یہ ہمارے پاس بن جائے گی equation number 2 یہاں پہ ہمارے کام تھا ہم نے 2 equations بنانی تھی 2 equations بنا کے اس کو matrix form میں convert کر اس کو پھر ہم simplify کر لیں ٹھیک پیٹا جی یہاں پہ دو equations ہیں ہمارے پاس پہلی equation ہے minus 4 x plus y is equal to 0 جو دوسری ہمارے پاس equation ہے x plus y is equal to 75 ہم اس کو matrix form میں convert کر لیں so یہ term ہمارے پاس کیا بنے گی ہمارے پاس coefficients x and y یہاں پہ آجائے minus 4 یہاں پہ 1 آجائے this is 1 and this is also 1 because second equation x and y component 1 1 values actually x and y are matrix equal 0 and 75 ھیک میٹا جی اس کے بعد start کریں اس کو specific name دیں گے یہ ہمارے پاس capital a capital x ہے یہ equal capital b ٹھیک ہے بیٹا جی اس کے بعد دو method ہیں اس کو simplify کرنے کے crammer rule سے کریں گے انشاءاللہ اور inverse rule جو آپ کا homework میں ہوگئے یہی question آپ نے inverse rule سے جا وہ homework میں کرنا ہوگا ٹھیک ہے بیٹا سو start کرتے ہیں crammer rule start with crammer rule ہم crammer rule سے solution start کریں crammer rules کے لیے سب سے پہلے inverse rule ہو یا crammer rule ہو solution کے لیے ہمارے پاس سب سے پہلا جو کام ہوتا ہے وہ a determinant ہوتا ہے کیونکہ condition یہاں پہ بتائی جاتی ہے اگر a determinant ہمارے پاس zero آ جاتا ہے تو solution exist نہیں کرے گا اگر a determinant non zero ہے then ہم اس کو solution جو وہ simplify کر سکیں گے سو یہاں پہ mention کر دیتے ہیں small x ہم نحنے find کرنا ہے وہ equal ہوتا ہے ax کا mod over a mod اور ہم y find کرنا y y ہوتا ہے ہمارے پاس actually a y کا mod over a mod اب یہاں a mod find کرنا ہے a mod find کرنے ہمارے پاس a matrix یہ تھی ہم کیا کریں گے diagonal values کو پہلے multiply کریں minus four ones are minus four minus formula کا کیونکہ multiplication میں تو plus آتا ہے لیکن جب ہم determinant find کر رہے ہوتے ہیں تو diagonal values کو multiply کریں گے اور non diagonal values کو multiply کریں لیکن between both ہمارے پاس minus sine use minus five ٹھیک میٹا یہاں ہمارے پاس a determinant non zero ہے then solution جو exist کرے گا ہم a x کا mod find a matrix ہمارے پاس کیا بنتی ہے ہم نے a matrix amendment کرنی ا x matrix جو لکھیں گے اس میں x values نہیں لکھیں گے x matrix میں x کی values کو نہیں لکھیں گے یہ basically ہمارے پاس x کی دونوں values تھی اگر میں equation کی بات کروں 4x اور then x تو minus 4 and 1 یہ ہمارے پاس x کی values ہیں ہم کیا کریں گے x کی values نہیں لکھیں گے اس کے لئے کے لئے بی کی values لکھیں گے یہاں آئے گا 0 یہاں پہ آئے گا 75 اور جو remaining value y کی ہیں وہ دونوں یہاں پہ mention کر دیں گے اب ہم اس کے علاوہ b matrix a y matrix کی طرف move کریں گے a y matrix ہمارے پاس کیا ہوتی ہے جی a matrix میں y values نہیں لکھتی اس کی جگہ پہ آپ نے کی لکھنے 0 and 75 جو b matrix ہے ہمارے پاس ٹھیک بات جی اس کے پاس x کی values جی ہیں as it is آ جی minus 4 and 1 اب ہم کیا کریں گے دونوں کا determinant find کر لیں گے ax determinant 0 times 1 is 0 minus 75 ones are 75 so یہ کیا بنجھے 0 minus 75 minus 75 so ax کا mod ہے وہ ہمارے پاس کیا آ جائے ga minus 75 اس طرح ay کا mod ہے وہ find کر لیں ay کا mod ay matrix سے آئے گا minus 4 multiply by 75 یہ ہمارے پاس کیا بن جائے گا minus 300 ٹھیک ہے minus formula 1 multiply by 0 is 0 اوکے پیٹا جی یہ ہمارے پاس بنے minus 300 minus 300 میں سے minus 0 تو ہمارے پاس minus 300 ہی آ جائے گا یہ ہمارے پاس ay matrix جو determinant ہے وہ ہمارے پاس یہ آ جائے گا اور ax determinant تھا matrix کا وہ ہمارے پاس minus 75 آ جائے گا جی بیٹا جی ہم find کر رہے x value x value کے لئے formula تھا یہ دونوں values آگئی ax کا mod ہمارے پاس آیا تھا minus 75 over a کا mod ہمارے پاس آیا minus 5 minus minus سے cancel کر دیں اور جو ہمارے پاس value بنے گی 5 کو 75 کا پاس میں cancel کر دیں 5 ones are 5 5 ones are 5 remaining 7 سے 5 minus کر دیں تو ہمارے پاس 2 بچ جائے 2 چلا جائے 25 ہو جائے then 5 5 25 so x کی جو values ہمارے پاس بن جاتی جو value بنت ہے وہ بنے گی positive 15 ٹھیک ہے بالکل اسی طرح ہم y کی value فائنڈ کریں y کی لئے formula ay determinant over a determinant so y is equal to a y determinant ہم نے بھی find کیا minus 300 آیا تھا اس سے پہلے ہم نے a determinant جو یہاں بھی use کر چکی ہیں minus 5 وہ value ہم actually یہ put کریں کہ minus minus سے cancel ہو جائے 5 1 0 5 5 6 30 1 0 remaining so 0 put کر دیں گے یہاں پہ ہمارے پاس completely divide ہو جائے so y value ہمارے پاس آجائے so اگر length ہمارے پاس 60 ہے یہ 4 time x کیونکہ relation میں نے کیا لکھا تھا 4 x is equal to y یہاں پہ x value ہمارے پاس کیا آئی ہے 15 تو یہ کیا بنے گا 4 time 15 is equal to y ہمارے پاس کیا آیا 60 so 60 is equal to 60 equation بھی satisfy کر گئی ہے basically یہ solution کا part نہیں ہے یہ ویسے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ہمارے پاس کیا بن جائے گا satisfy کر جائے equation کے actually rectangle کی length تھی width 4 time ہی تھی ٹھیک ہے so یہاں پہ ہمارے پاس solution آجاتا ہے ہم solution set mention کر دیں گے solution set ہمارے پاس dimension کیا تھی dimension تھی ہمارے پاس x and y جو x and y value تھی وہ ہم نے find کرنی تھی یہاں پہ ہمارے پاس solution set آجائے solution set میں x کی value آجائے x 15 ہم find کر چکے ہیں اس کے بعد y value 60 آجائے وہ بھی ہم find کر چکے ہیں so this is the value of x and y this solution set so یہی question number 2 آپ inverse rule سے کریں انشاءاللہ یہ آپ کا homework ہوگا جزاک اللہ السلام علیکم